مدینہ امیرے احل سنت کی بارگاہ میں ارز ہے حضور یہ مشہور ہے کہ اگر کہہ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب اگر کسی کو کہہ ہو جائے تو اب اسے کیا کرنا ہوگا بعض میں روزہ رکھنا ہوگا کفارہ دینے ہوگا کیا کرے وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی در مطبط المدینہ کی مطبوع کتاب فوزان سنت جند اول کے صفحہ ایک ہزار سنتانیس پر سے شروع ہوتا ہے قے کے احکام ایک ہزار پچاس پر ختم ہو گئے کرم یارب کے ساتھ حرف کی رسمت سے قے کے بارے میں ساتھ پیرے ملازہ فرمائیے نمبر ایک روزہ میں خود بخود کی اتنی ہی قائے ہو جائے خواہ بالٹی کیوں نے بھر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نمبر دو اگر روزہ یاد ہونے کے بعد وجود قصدن یعنی جانبوچ کر قائے کی اور اگر وہ مو بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر تین قصدن مو بھر ہونے والی کیسے بھی اس صورت میں روزہ پوٹے گا جبکہ قائم کھانا یا پانی یا سفرہ یعنی کلوہ پانی یا خون آئے نمبر چار اگر قائم صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر پانچ قصدن قائے کی نگر تھوڑی سی آئی مو بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ پوٹا قصدن نے جانبوچ کر چھے مو بھر سے کم قائے ہوئی اور مو ہی سے دوبارہ لہٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی ان دونوں صورتوں نے روزہ نہیں ٹوٹے گا سات مو بھر قائے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ نہ ٹوٹا البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا